خطیب اکبر مرزا احمد اتھر صاحب نے پڑھی آج اس موقع کو اوپر ساری دنیا شیعت سے لوگ آئے ہیں جو لوگ نہیں آسکے انہی نے پیغامات بھیجے جیسا کہ ابھی آپ نے سمات فرمایا تھا کہ عدلاللہ بشی نجفی جو نجف میں چار مراجعے میں سے ایک مرجع ہیں انہوں نے اس کے علاوہ قوم اور ایران تمام جنگہوں سے اور پورے ہندوستان اس کے علاوہ گل سے یورپ سے امریکہ سے کافی تعداد میں مومنین آئے ہیں اور یہ شیعت ہمارے لیے ایک مثال بھی ہے کہ انسان جب دلوں پر حکومت کرتا ہے اور انسانیت تو ملحوظ رہے کہ زندہ رہتا ہے تو مرنے کے بعد بھی لگتا یہ ہے کہ وہ زندہ ہے ایک چیز آنا چاہیں گے آپ خطیب کی حیث سے ظاہر ہے لکنو اور دوسرے شہروں میں بھی آپ کے ایک اہم مقام ہے میں چاہتا ہوں آپ بتائیں کہ خطیب اکبر میں ایسی کونسی بات تھی جو صرف لکنو بمبئی ڈلی پورے دنیا میں ایک نام یا دائی سے کونسی ان کی تقریر میں ایسی کونسی بات ہوتی جس کی وجہ سے وہ خطیب کی دیکھیں ان کی تقریر کے اہم چیز جو میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ ان کے سامین جو سننے کے لیے آتے تھے اللہ نے انہیں یہ خدرت دی تھی کہ ان کو سمجھتے تھے اور ایسی حق کو اس طرح سے ان کے سامنے بیان کرتے تھے کہ ان کے دلوں کے اندر وہ بات اتر جاتی تھی اور مثالوں کے ذریعے اور نظیروں کے ذریعے اور قرآن کی آیات کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے اور تاریخ کے ذریعے وہ مشکل مسائل کو بھی اتنی آسانی کے ساتھ لوگوں کو سمجھا دیتے تھے کہ میں نے خود دیکھا ہے ایسے افراد ملے کہ جنہی نے کہا کہ میں نے بیس سال اس سوال کو نجانے کس سے کس سے پوچھا لیکن میں مطمئنی ہو سکا اور آج آپ نے اپنی مجلس میں اس موضوع پر ایسی باتیں پڑھی کہ میں مطمئن ہو گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے انہیں قوت دی دی کہ لوگوں کو وہ اپنی تقریر کے ذریعے مطمئن کرتے تھے جس سے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ایک چیز اور جانا چاہیں خطیق ابر اپنی محفلوں میں مجالس میں ایسی کونسی بات پر زیادہ زور دیتے تھے جس سے جو قوم ہے جو اسلام کے بہر بلند ہو اس کے بارے میں کس طرح کی بات دیکھیں ایک تو ان کی تقریروں میں محفلوں مجالس میں کہ آپ غور کریں تو پہلے تو پیغام اہلِ بیت جو ایک انسانیت کا پیغام ہے اور سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ظاہر ہے وہ ایک شیعہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے صحیح اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور دائشتگردی جو آج اسلامی چیرے پر کلنگ لگا ہوا ہے اس کو وہ کنڈم کرتے تھے دائشتگردی کو اور انہوں نے اس چیز کو لوگوں کے سامنے بڑے خوبصورت انداز سے کہ اسلام جو ہے دائشتگردی کا مذہب نہیں ہے بلکہ ایک آمن اور سکون کا مذہب ہے ایسی تقریروں سے جو غیر مسلم افراد تھے انہوں نے جب ایسی تقریریں سنی تو ان کے نظروں میں اسلام کی ایک صحیح تصویر آئی جس سے وہ اسلام کے قریب ہوئے اور اسلام جو ایک غلط تصویر لوگوں کے ذہنے ہوئی تھی ایک چیز بس آخری بار کہ آج جو مجلس کا انقاط کیا جا رہا ہے ظاہر اسلام سے تو شیعہ ہی نہیں بلکہ اسلام کے دوسرے لوگ یہاں ہیں اہلے ہنگو بھی یہاں پر مالک کے لوگ بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں اس طرح کی مجلس اور جلسے کس طرح کا میسیج دیں گے آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقعوں پہ جو غیر مسلم حضرات یا غیر شیعہ مسلمان آتے ہیں انہیں ایک دعوت فکر ملتی ہے اور جو ایک شیعت کے خلاف بالخصوص مسلمانوں میں کچھ ذرفروش قسم کے افراد غلط افہائیں پیش کرتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے اور قرآن کو نہیں مانتے اور صرف حضرت علی کو مانتے ان کے سامنے ایک صحیح تصویر آتی ہے کہ نہیں شیعہ بھی دوسرے مسلمانوں ہی کی طرح سے اللہ رسول قرآن قعبے کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے صیرت پا کے حضور ختم مردبات معصوم رہبروں سے لی ہے جس میں کوئی ہو نہیں ہے انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ ایسی پروگراموں میں جو لوگ یہاں آئے ہیں وہ شیعت کے اور قریب ہوں گے گراف ایجنسی کے ساتھ باتشیت کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ